فَبِئَيْ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا فَبَئَنا bankz رَبِّكُمَا فَبِنَّ عَلَاءِ عَلَاءِ پوچھا کہ بھئی تو تمہیں یہاں جنگلوں میں جانوروں سے ڈرنی لگتا اس نے کہا ہم کوئی اللہ سے ڈرنی لگتا ہے ان جانوروں سے کا ڈر لگے گا آج کل اس قسم کے بھی بزرگ مارکیٹ میں یہ صرف لطیفہ پر آئے لطیفہ نہیں ہے نماز کی پابندی نہیں ہو رہی ہے ہے بھئی جو آدمی نماز کی پابندی نہیں کرتا اس کا مطلب وہ اللہ سے بولو نا بھائی نہیں ڈرتا حلال و حرام کی پرواہ نہیں ہے جھوٹ بول رہے ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا ہو رہا ہے ابھی میں زیادہ بولوں گا تو آج کل ویسی آمیلین نے میرے خلاف ایک محاذ بنایا ہوئے تو اللہ کا خوف نہیں ہے لیکن پھر بھی کیا ہے بزرگ ہیں تو ہمارے ہاں عجیب سی تعریف ہو گئی یہ بزرگ کی کہ بس جو ایک ہلیہ دیکھا جاتا ہے اس کا گیٹ اپ دیکھا جاتا ہے بھائی بزرگ کا مطلب یہ ہے کہ فرائض واجبات پورے کرتا ہو اور گھر والوں کے حقوق بھی بولو بھائی پورے کرتا ہو گھر میں آئے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ بیوی بچوں کو ٹائم دے نہیں آری میرا خلاف بیوی بچوں کو ٹائم دے اور ان کے پورے حقوق ادا کرے رشتداروں کو ٹائم دے ان سے تمیز سے ملے صحیح ہے نا بے روزگار ہو کے گھر میں پڑھا نہ رہے حدیع نظرانوں کے چکر میں بس آتے رہیں گے تو کھاتا روں گا کھا کھا کے پھٹ جائے دھماکے کے ساتھ ایک دن چل بھی سکتا ہو دوڑ بھی سکتا ہو چلو دوڑنا تو آج کل مشکل کام ہے کم از کم چل سکتا ہو اللہ نے کوئی بیماری مسلط کر دی تو علاقے اپنی سستی کی وجہ سے اگر کوئی چلنے کے قابل نہیں ہے تو وہ بزرگ ہمارے استاز نے بتایا کہ ہم ایک بزرگ اسی طرح دو نمبر بزرگ کے پاس گئے وہ بڑا پیر تھا گاؤں میں کہا کھا کھا کے اتنا موٹا ہو گیا تھا کہ بس میں نہیں بتا سکتا بس آپ یہ سمجھیں کہ اس کو معذرت کے ساتھ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایک تھوڑی سی نازیبہ بات ہے گیس پاس کرنے کے لئے انگلش مسلے کہہ رہا ہوں تاکہ جتنی تہذیب سے بات ہو سکتی ہو باقاعدہ مرید ایک پورشن اٹھاتے تھے اس کا ٹھیک ہے نا پھر گیس خارج ہوتی تھی اتنا وزن بڑھ چکا تھا ایک تو وزن بیماری سے بڑھتا ہے کچھ نیچرل قدرت کی طرف سے وزن زیادہ ہوتا ہے بڑے بڑے بزرگ ایسے ہیں جن کا وزن بہت زیادہ تھا حالکہ وہ زیادہ کھاتے نہیں تھے میں اس وزن کی بات کر رہا ہوں جو سستی اور حرام خوری کی وجہ سے بڑھ گیا ہو ایسا وزن بڑھنا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے تو اس کو بھی لوگ کیا سمجھتے ہیں بزرگ کے ہیلی نہیں سکتے اتنے نیک ہیں کہ یہ اور جو پھرتی سے چل رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے اس کو لکھا ہے یہ کیا ہے یہ کوئی بزرگ ہے پتہ نہیں کیا دماغ میں تصور بٹھا لی ہے دینداری کا اللہ کے بندوں صحابہ کی زندگی دیکھو کیسے اچھو اس تھے ابھی ہم دوبارہ ایک ڈیجیٹل خانقہ کروانے والے ہیں سردیوں میں آپ کو سمندر میں انشاءاللہ لے کے جائیں گے اور بھگائیں گے جس نے میرے پاس آکے بزرگ بننا ہے اس کو صبح چار بجے اٹھ کے جوگنگ بولو اگر وہ جوان ہے تو صبح چار بجے اس کے باپ کو بھی معذرت کے ساتھ جوگنگ کرنی پڑے گی میں نے ایک دفعہ خانقہ جامعہ ترشید میں کروائی ہے میں کوئی نیک آدمی نہیں ہوں اتنا اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے تو اس میں ہم نے تین دن کی خانقہ چلائی تھی اور میری نیت اپنی اصلاح بھی ہوتی ہے یہ ذہن میں میں نے پہلے ان تمام اپنے مریدوں کو جو تھے ان کو بتا دیا کہ یہ پیر اور مرید سب اس میں برابر ہیں پیر کا درجہ ویسے تو زیادہ ہوتا ہے میں نے کہا یہ اس خانقہ کی اس کو آپ بدت کہلیں یا کچھ بھی کہلیں نئی خانقہ کی ہم بنیاد رکھ رہے ہیں اس میں جو پیر کا مقام ہے وہی کس کا مقام ہے مریدین کا بھی اب سوال ہوئے پھر تم پیر کی اس بات کہے تو بھئی ہم ذمہ دار ہیں امیر ہیں بھئی جب بھی ایک جماعت ہوتی ہے تو ایک امیر ہوتا ہے نا تو ہم اس لحاظ سے اپنے آپ کو پیر کریں کیونکہ پیر نہیں کہوں گا تو پھر مانیں گے نہیں لوگ امیر کی نہیں مانتے پیر کی مان لیتے ہیں لوگ جب جس کو پیر نہیں مانتے نا اس کی مانتے نہیں ہیں تو اس لئے میں نے کہا فرض یہی کریں کہ میں کیا ہوں پیر ہوں باقی میں نے کہا میں یہ خانقہ اپنی اصلاح بھی ہوگی اور آپ کی بھی ہوگی اب وہ سمجھ گئے کہ اب اصلاح میں یہ مراقبہ ہوگا پھر محاسبہ ہوگا میں نے کہا کسی نے مراقبہ محاسبہ کیا مجھ سے پوچھے بغیر اچھا نہیں ہوگا یہ ہوگا کہ آپ نے صبح چار بجے اٹھنا ہے اور جامعہ کے قریب ایک گراؤنڈ ہے بہت بڑا گراؤنڈ ہے اس میں طلبہ فٹبال کھیلتے ہیں اس گراؤنڈ میں آپ کو صبح چار بجے جوگنگ کرنی پڑے گی میں بھی کروں گا آپ کے ساتھ میں اپنی اصلاح کے لیے کہ تاکہ مجھے بھی تو ضرورت ہے نا کہ بھئی اصلاح ہو تو وہ کہنے کیے کون سی اصلاح ہو رہی ہے صبح جوگنگ اصلاح تو یہ ہوتی ہے گناہوں کے خلاف بیاناتوں بدنظری کے خلاف بیاناتوں میں نے کہا جب تمیز کی زندگی گزار ہوگے نا جب تمیز کی زندگی گزار ہوگے تو گناہ بھی انشاءاللہ بولو بھائی چھوٹیں گے جو پوستیوں کی طرح تین تین بجے سوتا ہے بارہ بجے اٹھتا ہے تو وہ نہیں گناہ چھوڑتا سمجھ رہے ہو وہ بہت مشکل ہوتا ہے تمیز کی زندگی ہوگی تو خود بخود انشاءاللہ گناہوں سے اللہ بچے